بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹرینٹس سی ایس فائف زیرو ٹو فینڈیمنٹل ساف الگوریثم کے فائنل ٹرم کی پریپریشن میں ویلکم آج ہم دیکھیں گے چپٹر نمبر سیکس سیون ایٹ این نائن چار چپٹر ایک ساتھ دیکھیں گے لیکن ہم ٹاپک کو ڈیپلی ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ آرڈی اس پہ لکچر سیریز آپ کے پاس پوری اویلیبل ہے اسی پلیلیسٹ میں آپ کو باقی سارے لکچرز بھی ملیں گے اگر آپ نے لکچرز نہیں لیے تو یہ ٹاپک ایک ڈسکور کر لیں تاکہ آپ سی ایس فائف زیرو ٹو کے سبجیکٹ کو کلیئر کر سکیں چپٹر نمبر سیکس سے آپ کا فائنل ٹرم سٹارٹ ہوتا ہے ویسے تو فائف کے بھی کچھ ٹاپکس ایڈ ہیں جس میں ریڈک سوٹ اور کاؤنٹنگ سوٹ بکٹ اور بین سوٹ یہ ایڈ ہیں آپ کے فائنل میں بھی آرہے ہیں میڈ میں بھی آرہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہنڈرڈ مارکس اگر ہیں تو آپ کا ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ میڈ کا بھی آرہے ہیں کیا جاتا ہے اس میں سمپرٹیٹک نوٹیشن ویلا ٹاپک اور ساتھ یہ ریڈک سوٹ اور یہاں جو بین اور بیکٹ سوٹ ہیں یہاں سے کچھ کوسٹر اٹھائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو سیکس سے پورا چلے گا وہ چپٹر 6 سے چپٹر 9 ہوگا جس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے فائبون کی سیکس فائبون کی سیکنس کونسی سیکنس ہے ہم نے دیورنگ لکچر اس کو ڈسکس کیا تھا اس سیکنس سے لیٹڈ آپ سے کیا کوسٹن کیا جا سکتا ہے یا تو آپ کو سمپلی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ڈیفائن کریں آپ کو پورا ڈیفائن کرنا ہوگا یا پھر آپ کو سیکنس دے دی جائے گی نمبر کی ٹھیک ہے جیسے یہ نمبر دکھے ہیں میں اس طرح نمبر کی سیکنس آپ کو دے دی جائے گی اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ فائبون کی سیکنس ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کنفرم کرنا ہوگا کہ ہاں یہ فائبون کی سیکنسی ہے تو فائبون کی سیکنس کیا ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ہر نمبر میں پچھلے نمبر کو ہم ایڈ کرتے جائیں گے تو آپ کی سیکنس بنے گی پھر آپ کو ہو سکتا ہے کچھ نمبر دے دی جائیں ان کی سیکنس بنا کر دکھائیں مطلب کسی بھی طرح سے کوئی بھی کوسن فیبون کی سیکنس سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے مطلب ایکزامنر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا کوسن آپ کو دیتا ہے اس کے علاوہ فیبون کی سیکنس کے علاوہ فیبون کی نیم جو ہے نک نیم کس کا ہے اور اس کی دیٹ آف سائنٹس کی دیٹ آف ڈیٹ آف ڈیٹ آف ورٹس جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے کس بک میں پبلش ہوا یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے فیبون کی سیکنس ریلیٹر بس اتنا کنسپٹ ہے اور ساتھ فیبون کی نمبر فائنڈ کیسے کرنے ہیں اس کے لئے یہ سٹیٹمنٹ کو پوری کو یاد رکھنے اپنے مائن میں ہاں اور سب سے امپورٹنٹ چیز سے کہہ ہے وہ آپ کا الگوریتم سیڈو کورڈ ہے فیبون کی کا یہ جو آپ کو دو تین لائن سے یہ بھی یاد رکھنی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میموزیشن کا جو ٹوپک ہے میموزیشن فیبون کی کا یہ ٹوپک اور یہ جو آپ کے پاس سامنے سٹیٹو کورڈ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اب اس میں کوسٹن کیا آئے گا ڈیفائن میموزیشن ٹھیک ہے میموزیشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے یہ کوسٹن کیا جا سکتے ہیں ڈیورنگ لیکچر ہم نے یہ کیے تھے ٹوپک اگر آپ نے نہیں بھی کیے تو لیکچر میں سے صرف ان ٹوپک کو کل لیں باقی یہ جو ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے اس کا آپ کے پیپر کے پوائنٹ آف یو سے کوئی اتنا خاص بنے ہی ہے کیونکہ یہ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ فیبون کی میں سے ہم نے کیسے یہ نمبر جو ریپیٹ ہو رہے تھے وہ یہ دکھا رہے ہیں آپ کو کہ نمبر ریپیٹ ہو رہے تھے ان کو ہم نے کیسے ختم کیا ٹھیک ہے باقی جو میں نے بتایا تو صرف اتنے ہی کوئسن ہی بنیں گے اس سے پھر ڈائینامک پروگرامنگ کے اندر یہ دو جو آپ کے سٹیپ انوالو ہیں ٹھیک ہے ڈائینامک پروگرامنگ الگوریثم کے اندر ان دو سٹیپ کے صرف نام یاد رکھ لیں ایڈیٹ ڈسٹنس کیا ہوتا ہے موسٹ ان موسٹ ایمپورٹن ٹاپک ہے سب سے پہلے کوئسن کیا بنے گا ایڈیٹ ڈسٹنس کو ڈیفائن کریں ٹھیک ہے اگر ڈیفائن کا نہیں آیا تو پھر آپ کو پوری ڈیفینیشن دے دی جائے گی اور بتایا جائے گا آپشن میں یہ کون سے ڈسٹنس ہے ایڈیٹ ڈسٹنس ہے یہ الگوریثم ہے ٹھیک ہے آپ کو چار ایم سی کوئس کے اپشن دے دی جائیں گے پھر آپ کو ایک سیلیکٹ کرنا ہوگا تو اس سے مطلب ہے کہ آپ کو پوری ڈیفینیشن آنی چاہیے اچھے سے اچھے اس میں چار سٹپ ہم فالو کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہوتے تو تین ہیں لیکن ہم نے کرنے چار ہوتے ہیں جس میں ہم نے ایڈیٹ ڈسٹنس کرتے ہوئے آپ نے کون کون سے سٹپ فالو کرنے ہیں سب سے پہلے چینج لیٹر انزرٹ لیٹر اور سارڈ ڈیلیڈ لیٹر اس کے علاوہ ایک اور لیٹر تھا میچ لیٹر جو یہاں پر منشن نہیں ہے ٹھیک ہے میچنگ بھی آپ نے اس میں کرنی ہوتی ہے لیکن میچنگ انہوں نے یہاں پر اس لیے شون ہی کیا کہ میچ کی ویلیو آپ کو پتا تھا کہ زیرو ہے نا میچ تو آپ کو میں لی جاتا ہے ویسا کہ ویسا لیٹر آپ کو تو اس لیے انہوں نے وہاں پر اس کا زیرو رکھا ہے اور یہاں پر انہوں نے اس کو منشن بھی نہیں کیا سو یہ چار پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کے مطلق پوچھا جا سکتا ہے اور یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کا کنسپ میں نے ڈیورنگ لیکچر بہت اچھے سے کلیر کروایا تھا اور جن لوگوں نے جن سٹوڈنٹس نے یہ لیکچرز لیے ہیں تو حب سو کہ ان کو تو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی پھر آگے دیکھیں ایڈٹ ڈسٹنس کی اپلیکیشن کون کون سی تین اپلیکیشن کے نام صرف نام یاد رکھیں باقی یہاں سے کوئی چیز نہیں آئی یا آپ کو پورا لکھنے کو نہیں کہا جائے گا بلکل بھی ایڈٹ ڈسٹنس الگوریثم موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیسے پتب آپ کو کوئی اگزامپل دے کے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو سولف کر دیں ٹھیک ہے یا پھر سولف کرنے کو یا پھر جسٹ ایکسپلین کرنے کو بھی کہا جائے گا سکتا ہے کہ پر ٹھیک ویچسٹی یا اiami اور ہم نے دیا کا پھر ٹھیک ب가�بار سمیتن کیوں اما خرار اس پھر ٹھیک ہے اس کیسے کی عمو칙 بھی کہ great places بگر طرف 7 اس زیادہ بخصوں کے پذر وہ آپ کو بھی تو دیکھنے سے 홍igs کر رہنے کے لی وقت بہت امپورٹنٹ ہے ان کو سکپ نہیں کرنا یہ آپ اچھے طرح سے یاد کر لیں اگر تو سمجھ ہیں چیزیں تو پھر تو بہت اچھا ہے اگر نہیں بھی سمجھ تو پھر آپ لیکچر سے لیں اس کو یا پھر اسی طرح گوگل کر کے ایک ٹاپک کو سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہے چین میٹرکس ملٹیپلائیں اس کو آپ سکپ کر دیں نیکسٹ آپ کے پاس ٹاپک ہے اچھا یہ جو میں سکپ کرتے کہہ رہی ہوں یہ ان سٹوڈینٹس کے لئے جنہوں نے لیکچرز لیے ہی نہیں ہیں وہ کم وقت میں اپنی پریپریشن کرنا چاہ رہے ہیں اپنے سبجیکٹ کو کلیر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اٹلیس میرے بتائے ہوئے ٹاپکس کر لیں تو اپنا اگزائم جو ہے وہ ایزیلی کور کر سکتے ہیں نیکسٹ دیکھیں آپ کے پاس جو ٹاپک ہے نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک نیپ سیپ پرابلم ہے نیپ سیپ پرابلم اس پرابلم سے ریلیٹڈ آپ سے اس کو ایک سپین کرنے کو کہا جاتا ہے جو فریکشنل مائپ سیپ ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو پورا کنسپ لکھنے کو کہا جا سکتے ہیں پورا کنسپ میرز کہ آپ کو پورا ایک میپ بنانا ہوگا جیسے آپ نے سیک بنا کے پھر اس میں نمبر کو پوٹ کرنا یہ آگے میں آپ کو بتا دوں گی لیکن یہاں سے اس کی جسٹ ریفینیشن یاد کرنے اور ماتھیمیٹیکل ویسے کیسے پریزنٹ کرنا ہے وہ بھی آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے بس باقی یہاں سے اتنا ڈیٹلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نیپ سے ایک ایسا آپ کہلیں کوسٹن ہے کہ اس کے بنا پیپر نہیں بنتا یا تو انہوں نے دو تین ایم سی کیوز میں ایڈ کیا ہوتا ہے یا پھر تھری مارکس والے کوسٹن میں اور فائیس مارکس والے کوسٹن میں بھی اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں ایڈ کیا ہوتا ہے ان کے جو سیڈو کوڈ ہیں وہ بھی آپ کر لیں پھر ہے گریڈی الگوریثم گریڈی الگوریثم کی جسٹ جو ہے وہ الگوریثم کی دیفینیشن کر لیں اور یہ کیسے ورک کرتا ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے گریڈی الگوریثم ورک کیسے کرتا ہے تو ورک کرنے کے لیے آپ نے یہ دو سٹیپ وہ لکھنے ہوں گے آپ کو اس لیے اس کو اسکپ نہیں کرنا گریڈی الگوریثم کی دیفینیشن یاد کر لیں اور اس کی اگزامپل کے لیے یہاں پر تو کاؤنٹنگ اگزامپل بہت لینڈ تھی ایک دی بھی ہے لیکن میں نے ڈیورنگ لیکچر شورٹ سے ایک اکزامپل دی تھی اسی کو بھی کلنے تو کافی ہے ٹھیک ہے پوری اکزامپل نہ ہی نہ آپ کو لکھنے کو کہیں گے اور نہ ہی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکس جو ہے وہ گریڈی الگوریتم ہوف مین انکوڈنگ یہ اسی کی سٹیٹیجی میں ہے ٹھیک ہے گریڈی الگوریتم ہوف مین انکوڈنگ تو سب سے پہلے ہوف مین انکوڈنگ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اس کی دیفنیشن کہہ لیں آپ یہ جو بھی کہہ لیں یہ جو پ ملک کر کے دوران سمجھایا تھا تو اگر آپ کو سمجھ ہے پھر اسی کنسپ کو آپ ایکسپلین کریں باقی اس پر ورک کیسے کرنا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ کسی بھی صورت آپ نے فیکنسی کیسے فائنڈ کرتے ہیں پروبیلیٹی کیسے فائنڈ کرتے ہیں آپ نے ٹیبل کیسے بنایا ٹھیک ہے اس کا ہوف مین کی جو سیڈو کوڈ ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے الگوریتم کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے کیسے بنا تھا یہ ورک کیسے ہم نے کیا تھا سارا یہ جو پورا یہ ایک بہت ایزی کنسپٹ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے سکیپ نہیں کہنا ہوف مین انکوڈنگ یہ بھی بہت امپورٹن ڈاپک ہے انکوڈنگ سے ریلیٹی ہوف مین سے ریلیٹی ٹھیک ہے نیکس دیکھیں آپ کے پاس یہ کلیم پروف یہ میں نے پاسٹ پیپر میں دیکھے ہیں کہ میں نے ایک جنید ملک کی فائل دیکھی ہے اس کے علاوہ موز وکار کی فائل دیکھی اس میں موشنی میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایڈ کیے میں ہوف مین کی کلیمز اور پروف ایڈ کیے ہیں لیکن میرے خیال بھنم سے انہوں نے ایک نماری گیا اے ایڈ کی ش Käتے ہیegenیے کہ یہ کچھ بھی ایک کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں پابروز میں نہیں ہے ٹھیک ہے کورکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پاسٹ پیپرز دیکھتے ہو کہ پاسٹ پیپرز دیکھتے ہو ہر چیزہ ماہ کھی کیا ہے ان کی فائلز آپ دیکھیں تو انہوں نے a to z چیزیں ایڈ کی ہوتی ہیں اس کا مضبط ہے انہوں نے پورے پورے ہینڈاؤٹس ایڈ کی ہوتے ہیں تو آپ چپٹر وائز اگر ان کو دیکھ لیں یا پھر فل ہینڈاؤٹس ان کی فائلز دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے ہر چیز ایڈ کی ہوتی ہے اور یہ جو کلیم پروف ہیں یہ میرے حیال سے تو نہیں آتے لیکن اگر آپ اس کو کرنا چاہتے تو کر بھی سکتے ہیں اور یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جنہوں نے لیکچر سرے سے ہی نہیں لیا اور سبجیکٹ کو کلیئر کرنا چاہیں وہ اٹلیس ان ٹاپکس کو کریں گے تو اپنا سبجیکٹ کلیئر کر لیں گے نیکس ٹاپک دیکھیں آپ کے پاس امپورٹن ہے فریکشنل نیپ سیپ پروبلم اب یہ فریکشنل اور نیپ سیپ پروبلم نیپ سیپ کی ڈیفینیشن امپورٹن ہے فریکشنل کو پورا ہی سالو کرنا نیپ سیپ کو آگے جو دیکھا تھا اس کا سالو کرنا کیسے اس کی پروبولیٹی فریکوینسی نمبر آپ کے پاس دیئے ہوئے تھے ٹھیک ہے وہ سارے ٹاپک جو ہیں وہ آپ نے سکپ نہیں کرنے یہ آپ کے پاس پورے پورے گراف دیئے ہوئے ٹھیک ہے ان کی سمجھ ہونی چاہیے آپ کو سو میں نے یہ لیکچر میں کروا دیئے تھے اور نیکسٹ جو ہے گرافز چپٹر نمبر ایٹ چپٹر نمبر ایک ایٹ ایک ایسا چپٹر ہے جس میں سے آپ کے ہنڈر پرسنٹ آپ کا پیپر ہے پورے جو فائنل ٹرم ہے نا اس میں سے آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کا فورٹی پرسنٹ گراف کی لیکچر میں سے ہوگا ٹھیک ہے گراف والا چپٹر میں سے اور باقی کا سکٹی پرسنٹ جو ہے وہ باقی لیکچر میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہوگا لیکن گراف والا چپٹر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اب گراف میں بہت چھوٹے چھوٹے بہت پیارے پیارے کنسپٹ ہیں دیکھیں یہاں پر صرف گراف کی ڈیفینیشن پوچھیں جا سکتی ہے ڈائریک گراف پوچھا جا سکتا ہے سلف لوپ گراف کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے ملٹی گراف کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے ایجز کیا ہوتی ہیں پھر ورٹیکس کیا ہوتے ہیں ورٹیسز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھیں جا سکتی ہیں اور یہ میں نے لچچر میں اس چپٹر کو بہت دیپلی کروائی تھی adjacent کیسے find کرتے ہیں vertices کیسے دیکھتے ہیں incimentos падاتے ہیں یہ سارے وہ topics ہیں جن کو آپ نے skip نہیں کرنا یہ کس cf find کرتے ہیں ان کے mathematical blueprint کونpholain کے لئے یہ وہ topic ہیں جو آپ کے exam میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں cyclic graph کونسا ہوتا ہے graph آپ کو دے دی جائیں گے آپو find کرنا ہوگا اور یہ difference اور یہ میں نے lecture کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو چیزیں بتائی تھی کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں آپ کو یہ آنی چاہیے ٹھیک ہے باقی یہاں آپ لوگ جو ہے وہ تھیوری کو ریڈ تو کر لیں لیکن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ایڈیسن میٹرکس کیسے فائنڈ کرتے ہیں یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیسے اس کو فائنڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ کو فائنڈ کرنے کو بھی کہا جا سکتا ہے فائف مارکس والے کوسٹن میں ٹھیک ہے یہ ایسے کوسٹن آپ کو جو ہے وہ فائف مارکس والے کوسٹن میں آئیں گے پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے بی ایف ایس ان ڈی ایف ایس موسٹ امپورٹنٹ ٹوپک ہے بی ایف ایس ان ڈی ایف ایس بی ایف ایس اور ڈی ایف ایس یہ ان کو ایسے ٹوپک کہلیں کہ جن کے بغیر پیپر نہیں بنتا ٹھیک ہے بی ایف ایس کے بغیر اور ڈی ایف ایس کے ایسا کوئی پیپر نہیں ہے ایسا کوئی پاسٹ پیپر نہیں ہے ایسی کوئی فائل نہیں ہے جس میں آپ بی ایف ایس او ڈی ایف ایس کو نہیں دیکھیں گے سو میرے لیکچر میں بی ایف ایس او ڈی ایف ایس کو بہر ڈیپلی ایکسپینڈ کیا تھا کائنلی اگر وہ نہیں کہ ان کے سیڈو کوڈ بھی آپ یاد رکھ لیں ایک دو جو فرسٹ والے ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں پھر یہ کیسے ہم نے سٹیک بنائی تھی یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے ان کا کنسپٹ آپ کو پسٹ ہونا چاہیے جب کنسپٹ کلیر ہوگا پھر اس ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن آپ کو دیں گے تو آپ کرلیں گے ٹھیک ہے ڈی ایف ایس ٹائم سٹیکچر ٹائم سٹیکچر ٹائم سٹیکچر ٹائم سٹیکٹ تو ہر گراف کا ہر الگوریثم کا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو جو آپ نے الگوریثم بنایا اس کا ٹائم سٹیکٹ کیا ہے ٹائم سٹیکٹ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک اور یہاں پر ہم نے آپ کو میں نے لیکچر میں بھی یہ بتایا تھا کہ ہم نے دی یو این ایف یو کو فائنڈ کرنا دسکوری ٹائم اور فینش ٹائم اور فینش ٹائم یہ جو دو سٹیپ تھے یہ ٹائم سٹیپ میں کیسے فائنڈ کرنے ہیں اس سے ریلیٹیڈ اس پہلے والا سیڈو کوڈ کرنے اور ساتھ یہ پورا گراف آپ کو آنا چاہیے یہ بہت امپورٹن ٹاپکس ہیں گراف سے ریلیٹیڈ بیک ایج کیا ہوتا ہے فارورڈ ایج کیا ہوتا ہے کراس ایج کیا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ تینوں ایج ایک ساتھ بھی پوچھے جا سکتی ہیں بیپر میں یا پھر جسٹ آپ کو فارورڈ ایج جو ہے وہ ایکسپین کرنے کو کہا جا سکتا ہے تری مارکس والے کوسن میں یا پھر ام سی کے اگر آئیں تو کیسے آئیں گے پورا پورا لکھا ہوگی پوری کو پوری سٹیٹمنٹ لکھی ہوگی اور آپ سے نیچے آپشن ہوگا کہ یہ فارورڈ ایج ہے یا بیک ورڈ ہے یا کون سی ایج ہے یہ پھر آپ نے بتانا ہوگا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے تینوں ایج کو یاد رکھنا ہے ورڈ ٹو ورڈ یہاں سے یاد کرنے تو زیادہ مطلب اچھا ہے کہ آپ اس کو اچھے سے کر لیں گے پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹوپک ہے یہ گرافز ہیں سارے یہ میں نے لیکچرز میں کروا دیئے تھے ٹپولوجیکل سوٹ کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا پتا ہونا چاہیے نیکسٹ دیکھیں سٹرونگ کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں اس کا بھی کنسپٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ بھی گرافز دے کر آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ سٹرونگ کمپوننٹ یا پھر آپ کو گرافز کو کنورٹ کرنا ہوگا بتانا ہوگا کہ کون کون سے سٹرونگ کمپوننٹ ہے اور یہ میں نے لیکچرز میں آپ کو بہت دیپلی اس لیے کروای تھے کیونکہ اس کا کنسپٹ ایزی تھا اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اچھے سے کر لو تاکہ اس سے ریلیٹڈ کوئی انسی کیوز بنتا ہے یا کوئی شارٹ کوسٹن بن دیتا ہے جیٹی فائرنڈ کرنا اور یہ ساری چیزیں آپ نے سکپ نہیں کرنے نیکسٹ دیکھیں کم سے کم کریں لیکن جو کرتے ہیں اس پہ اپنا کنسپٹ اور اپنا فوکس زیادہ رکھیں کیونکہ جو آپ کرتے ہیں اس میں سے لائک آپ ہینڈ ڈاؤٹس کے ایک چیپٹر میں سے چار پانچ ٹوپک اچھے سے کرتے ہیں باقی ٹوپک سکپ کرتے ہیں لیکن جو ٹوپک آپ اچھے سے کرتے ہیں وہاں سے اگر دو کوسن بھی آجاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کام ہو گیا اپنے پیپر میں بہت اچھے سے سولف کر لیا اس لیے جو ٹوپک کرتے ہیں ان پہ زیادہ فوکس کیا کریں ان کو بار بار کیا کریں تاکہ وہ بھولے نہ چیزیں اور آپ پیپر میں اس کو لکھ بھی سکیں ایسا نہ ہو کہ سارے کنسپٹ لے کے جسٹ آپ کو لکھا جائے گا کوسن کے رائٹ ڈاؤن یا پھر آپ کو یہ پورے سیٹ کے نام دے دیے جائیں کہ ایکسپلین ان کو کریں ٹھیک ہے پھر آپ نے ان تینوں سیٹس کو ایکسپلین باری باری کرنا ہوگا ان کو بھی ازیٹیز یہاں سے لائن ٹو لائن یاد کرنے تو زیادہ بیٹر ہیں باقی نیکس دیکھیں یہ الگوریثم کون سا ایمپورٹنٹ ہے نیکسٹ شورٹسٹ پاٹھ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس ہے لیجسٹر الگوریثم اس کی دیفینیشن ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس پہ بے شک ورک کرنا سکپ کر دیں لیکن اس کی دیفینیشن سب الگوریثم کی پورے الگوریثم کی ایک لسٹ بنا لیں کہ کتنے الگوریثم ہیں آپ کے پاس اور سب کا رننگ ٹائم کیا ہے اور سب کی دیفینیشن کیا ہے بس اتنا کام بھی اگر آپ کر لیتے تو آپ بہت زیادہ پیپر سالف کر سکتے ہیں کیونکہ دیفینیشن جیسے بیل مین الگوریثم ہو گیا اسی طرح جتنے بھی الگوریثم آ رہے ان کے آپ نے ایک لسٹ بنا کے فلویڈ ورشل الگوریثم یہ سارے الگوریثم ان کی دیفینیشن ان کے رننگ ٹائم جو ہے وہ لکھ لینا اپنے پاس اور پیپر سے جانے سے پہلے آپ نے ان سب کو دیکھ لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس امپورٹن ٹاپک یہاں تک آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے کورس نہیں ابھی کمپلیٹ نہیں ہویا سوری لاسٹ چپٹر ہے کمپلیکسٹی تھیوری اچھے کمپلیکسٹی تھیوری سے میں نے آپ کو بہت چپٹر جب لیکچر میں لیکچر میں نے آپ کو دیا وہ بھی اس میں بہت کم ڈیٹا کو ایڈ کیا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ پیپر جو اٹھتا ہے وہ ایڈ چپٹر میں سے آتا ہے چپٹر نمبر نائن میں سے کمپلیکسٹی تھیوری ہے اس میں سے جو یہ تھیوری ہے نا پوری یہ آپ کو لکھنے کو نہیں گئیں گے اس میں سے ام سی کی اضافتے بنیں گے سارے جسے پونی نومینل ٹائم ویئر آ جائے گا ٹھیک ہے اور چھوٹے چھوٹے کنسپٹ اس میں آتے ہیں پاتھ کیا ہے لائک وٹ اس پاتھ اور اس کے علاوہ وٹ اس مینی مائی سپننگ ٹری کیا ہے وٹ اس پری ٹری کیا کون سی ٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ڈیریکٹ گراف کون سا ہوتا ہے یہ اس طرح کی قوشن ڈیسی این پرابلم کیا ہے ڈیفائن ڈیسی این پرابلم پھر آپ کو ڈیسی این پرابلم سے ریلیٹر اگزامپل دینے کو کہا جا سکتے کمپلیکسٹی کلاسز موسٹ این موسٹ ایپرین ٹوپک ہے یہی وہ ٹوپک ہے جو اس ٹیپٹر میں سے اٹھایا جائے گا اگر اٹھا لیا انہوں نے کوئی ڈیٹا تو وہ یہی ٹوپک ہے ٹھیک ہے کمپلیکسٹی کلاسز کا پھر اس کے بعد کلاسز پوری کی پوری یاد کرنی ہے اور کہاں پولی نومینال ٹائم ویریفیکشن یہ اتنا ایپرٹنٹ نہیں ہے لیکن اگر میں نے لیکچر میں کروایا تو اس کو کل نے چھوڑا سا دیکھ لیں اس کو باقی دیکھیں یہ جو آپ کے پاس ہے نا یہ میں نے پاس پیپرز میں دیکھا کہ سب نے ایڈ کیا ہوا ہے زنید کی فائل میں بھی پوری کی پوری ایکسپلینیشن یہاں پر ریڈکشن سے ریلیٹر کوسٹن دیا ہوا اور پوری یہ جو ہے نا یہ پورے گراف اے ٹو زید میں ایکسپلین کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا پورے کا پورا وہ آپ کو نہیں دیتے فائف مارکس کا کوسٹن اتنا ہوتا ہے کہ آپ فائف لائنز بھی اس کے لیے لیتے ہیں تو آپ اس کے پورے پورے مارکس لے سکتے ہیں اور کوسٹن یاد ہے کہ جب بھی کوئی کوسٹن سالو کرتے ہیں آپ جس کا آپ کو آنسر نہیں آرہا تو چھوڑنے کے بجائے اس ٹاپک سے لیٹر کوئی بھی کنسپٹ یعنی کوئی کبھی کنسپٹ کا مطلب ہے کہ اس ٹاپک سے لیٹر آپ کا جو کنسپٹ ہے جیسے بھی ہے آپ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں اپنے الفاظ میں ٹھیک ہے اگر آپ کو بک کا کچھ بھی نہیں یاد ہے ہینڈ اوٹس کا کچھ بھی نہیں ذہن میں آرہا لیکن آپ کو وہ باتیں ذہ پورت میں اس طرح سے کام کرتے تھے تو آپ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں کسی بھی طرح سے ہو ٹھیک ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی مارکس مل جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں پی این پی ہارڈ این پی یہ جو ڈیفینیشنز تھی یہاں سے یاد کرنی تھے ٹھیک ہے یہ ساری امپورٹنٹ ہیں اس کے علاوہ بولین سیٹسپیبیلیٹی پرابلم کوک تھیورم میں اس میں یہ ویریابلز کے نام جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں کہ کون کون سے ویریابل اس میں یوز ہو رہے ہیں یہ جسٹ ویریابلز کے نام کرنے اور اس کے علاوہ نیکس جو ہے آپ کے پاس یہ کلیم اور پروف سے ہاں اس میں اب لاسٹ ٹاپک آپ کا آ رہے ہیں جو لیکچر کا آپ کا لاسٹ ٹاپک ہے کوپنگ وید این پی کمپلیٹنس ٹھیک ہے اس میں کون کون سی ایک جو ہے وہ سٹیٹیجیز یوز ہو رہی ہیں تین سٹیٹیجیز ہیں بروٹ فورس کی ہیرسٹک کی جنرل سرچ میتھڈ کی اور لاسٹ بھی ہے ایک اپروپسیمیشن الگوریتم کی ٹھیک ہے ان سٹیٹیج پر کے اندر دو تین ٹاپک ہیں جو آپ نے کرنے ہیں باقی کی سارے آپ سکیپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سے اتنا ایڈ نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک فائل دکھا دوں ایسنک وہ یہاں پر اوپن ہوگی یہ تو نہیں ہے میرے پاس ایک فائل تھی جس میں میں نے دیکھا تھا یہ کوسن میں آپ کو فائل دکھا دوں کر وہ مجھے مل جاتی ہے تو یہاں دیکھ لیتے ہم اس کو CS502 Final Term Subjective Solved یہ میرے پاس ایک فائل تھی وقار کی ہے یا پتہ نہیں جنید میں نے کی ہے کسی ایک کی فائل ہے یہ ہے Final Term کی Solved Subjective File موز کی ٹھیک ہے تو اس فائل کو آپ دیکھ لیں یہاں پر دیکھیں انہوں نے پولینامینل ٹائم کا پوچھا ہے ڈسکرائب ڈیسٹر الگوریتم ورکنگ ڈیسٹر الگوریتم کیسے کام کرتا ہے ڈیسٹر الگوریتم کیسے کام کرتا ہے کیسے انہوں نے پوچھا اور کیسے ایکسپلین کیا اس فائل کو جب آپ کریں گے تو آپ کو کوسٹن آنسر کا آئیڈیا ہو جائے گا کیسے کوسٹن پوچھے جاتے ہیں اور کیسے ہم نے آنسر کرنا ہوتا ہے تو یہ اس فائل کو آپ بچ دیکھیں گا یہ فائل میں دیکھی ہے اچھی فائل تھی اور ہے بھی شورٹ اتنی لندھی نہیں ہے بہت کم پیجز پر یہ کنسسٹ ہے آپ یہاں پر دیکھیں سیڈو کوٹ ٹائم سٹم دی ایف ایس موسٹ ان موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے سیڈو کوٹ ٹائم سٹم کا یہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہاں سے یہ کافی لندھی ہے یہ پروف کرنا لیے ان کو آپ سکت کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر بھی سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو کر لیں تو زیادہ بیٹر ہوگا اب دیکھیں ڈیسٹر الگوریتم ورکنگ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں ڈیفرنشیئٹ بیٹوین بیک ایج اور فارویڈ ایج جیسے میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ بیک ایج کا بھی کہہ سکتے ہیں یا فارویڈ کا بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے دیکھیں ڈیفرنشیئٹ کہہ دیا لکھنے تو آپ نے پھر بھی دونوں ہیں اس کو تینوں کو آپ یاد کرنے اس سے ایم سی کیوز بھی کافی بنتے ہیں اگر میں اپن کروں تو اس میں سے بھی بس کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اس فائل کو آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کوسسن اور آنسر کیسے بنتے ہیں باقی وشیو بسٹ آف لکھ آج کا لکچر اتنا ہی تھا اللہ حافظ